مرحبہ 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 میں ابھی ابھی کراچی پہنچا ہوں اور میں صرف ایک دن کے لیے آئے ہوں یعنی میری بہت سے اپوائنٹمنٹس تھی میرے میٹنگز تھی اور ایک جگہ لیکچے کرنا تھا یہاں پہنچ کے مجھے جب ائرپورٹ سے نکلا تو شارے فیصل بلک ہو چکی ہے اور سارے شہر میں ٹرافک ڈیفلیکٹڈ ہے اور مجھے بتایا گیا کہ اے میں جنہے روڈ بھی بند کر دی گئی ہے کہتے ہیں ہمزار بند کر دیا گیا یعنی کہ بیسیکلی کراچی اس وقت لوک ڈاؤن کے اندر ہیں دو ایونیوز اگر کراچی کی بند کر دی جائیں تو کراچی برباد ہو جاتا ہے اب میرا سوال ان لوگوں سے کہ جو اس وقت سڑک پہ ہائی ہائی ہوئی ناچ رہے ہیں یا گانے بچا رہے ہیں یا جو بھی کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں آج جو ریلی نکالی جا رہی ہے وہ کس چیز کے نکالی جائے ہیں کراچی کی بربادی کی پاکستان کی تباہی کی مول چوکنگ کی کچرے کے ڈھیر کی غلازت کے امبار کی ٹوٹی سڑکوں کی غربت کی جہالت کی مفلسی کی کس چیز کی ریالی نکالی ہے اگر محترمہ بینظری بھٹو کے ساتھ وہ واقعہ بیش آیا اور بعد نے ان کا قتل ہوا انہوں نے اپنی جان دی پاکستان کے لیے کیا اس پاکستان کے لیے جان دی تھی کہ جہاں غربت ہے مفلسی ہے پریشانی ہے لوگ روزگار کے لیے ترس ہیں اور یہ اکسفرڈ کے بڑھے ہوئے ہمارے لیڈر ہیں عروم زفکالی بھٹو بینظری بھٹو بلاول بھٹو عمران خانہ سب اکسفرڈ کے پڑھے ہوئے ہیں یہ باتیں کرتے ہیں اسلام آباد بند کرنے کی کراچی بند کرنے کی ان کو پتہ ہے لوگوں کا روزگار لگایا ہے لوگوں کاروبار چلتا ہے اور جب تاکہ یہ شہروں کو برباد کرتے رہیں گے کون یہاں کاروبار کرے گا کون کام کرے گا میں نہیں سمجھتا کہ ان کو پاکستان سے کوئی محبت ہے ان کو شہد پاکستان سے سب کو ان سب کو جس میں نواز شریف صاحب بھی شامل ہیں ایمکیم بھی شامل ہیں ان سب کو پاکستان سے صرف نفرت ہے اور وہ نفرت وہ اس طرح نکالتے ہیں کہ پاکستان کی بربادی میں اپنا روز حصہ ڈالتے ہیں میرا سوال ان سب سے نہیں ہے ان کی تو نفرت حیثو ہے میرا سوال آپ سب سے ہے کیوں ان سیاسی جماعتوں کے پیچھے چلتے ہیں کیوں شہروں کو بند کرتے ہیں کیوں غریب کا روزگار برباد کرتے ہیں کیوں اپنی زندگیاں ان لوگوں کے پیچھے لگائی ہوئیں جن کا مفاد ملک سے باہر ہے اور یہ صرف اور صرف یہ اپنی بادشاہت کھیل تماشی اس ملک میں لگاتے ہیں ان میں سے ایک شخص اگر پاکستان کا وفادار ہو تو یوں کراچی جیسے بزنس سینٹر کو بند نہ کرے اربوں روپے کا نقصان ہوگا آج کی اس نا جانے میں اس کو کیا کہوں پارٹی کہوں ریلی کہوں سوک کہوں افسوس کہوں تازیت کہوں جو کچھ بھی ہے میں صرف سمجھتا ہوں یہ کراچی کے ساتھ زنا بالجبر ہے اور یہ پورے پاکستان کے ساتھ ظلم ہے اگر ان لیڈوں کو تھوڑا سا بھی ہوش ہے تو دوہزار سترہ کو پہچانے اور دوہزار سترہ کی سیاست کریں اور پاکستان کی قوم کو ذرا سا ہوش ہے تو ان تمام لیڈران کو اپنی زندگی سے رد کر دیں نکال کے باہر دیں آپ کیا سمجھتے ہیں اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے گا میں ایسا شدید غصہ میں ہوں کیونکہ میں صرف ایک دن کے لیے کراچی آئے ہوں اور میرا سارا پلان برباد ہو گیا ہے میٹنگ ایک کینسل ہو گئی ہے جو کام کرنے تو وہ نہیں ہوں گے پیسہ برباد وقت برباد آپ کا اس کے بارے میں کیا تاثر ہے آپ کی زندگی پر ان تمام ریالیند دھما چوکنی سے کیا اثر پڑ رہا ہے ضرور بتائیے